مٹے یا وہ پہنے لباسِ مجاز لباسِ مجاز تمنا کسی تو ٹھکانے لگے تمنا کسی تو ٹھکانے لگے اور ایک شیر ہم نے سسٹم پر سسٹم والوں سے مادرت بہت سارے لوگ سسٹم والے بیٹھے ہیں سڑک پر تو تھی لاش پھر زندہ لوگ سڑک پر تو تھی لاش پھر زندہ لوگ تھے جان اپنے کس سے بچانے لگے تھی جان اپنے کس سے بچانے لگے اور غیدل کا مقتہ حضر کرتا ہوں حمی سے لیا حمی سے لیا حمی سے لیا منزلوں کا پتہ حمی سے لیا منزلوں کا پتہ ہمیں سے لیا منزلوں کا پتہ ہمیں ان کو اولکھ دیوانے لگے ہمیں سے لیا منزلوں کا پتہ ہمیں ان کو اولکھ دیوانے لگے یہ دل جب مجھے گنگنانے لگے ہساتے ہساتے رولانے لگے شکریہ آئیے دوستوں جس گھڑی کا انتظار تھا اس پہ ہم آ گئے ہیں آپ سب لوگ کئی دفعے مجھ سے پوچھ چکے ہیں واننگ سے کہ منوج منتشر صاحب کب پڑھیں تو میں تارف دے جکا ہوں آپ کو بس آپ دیکھئے کہ وہ گلیاں جس کو انہوں نے لکھا وہ کہاں کہاں سے گزرتی ہیں میں اپنے کئی نوجوان دوستوں سے ملا رنجید بھائی یہاں آتے ہوئے بڑے بلکل ایسے کہ پورا انرجی سے چھلکتے ہوئے جوش بھرا ہوا اور شاعری سننے آئے ہیں عدب کے جشن میں آئے ہیں تو میرے ذہن میں خیال آیا کہ لپک کے جلتے تھے بلکل شرارے جیسے تھے لپک کے جلتے تھے بلکل شرارے جیسے تھے نئے نئے تھے تو ہم بھی تمہارے جیسے تھے شکریہ منیج بھائی بہت کمال کے شیر سنائے ایک ڈسکلیمر کے ساتھ کہ جیسا بازار کا تقاضہ ہے ویسا لکھنا ابھی نہیں سیکھا مفت بڑھتا ہوں آج بھی میں تو میں نے بکنا ابھی نہیں سیکھا اچھا ہم سے انہوں نے نظرانہ بھی نہیں لیا ہے تو یہ تانے والا شہر جناب آپ کی طرف ہی تھا اشارہ آپ کی طرف تھا میں نے واضح کر دیا جیسا بازار کا تقاضہ ہے ویسا لکھنا ابھی نہیں سیکھا مفت بڑھتا ہوں آج بھی میں تو میں نے بکنا ابھی نہیں سیکھا ایک چہرہ ہے آج بھی میرا وہ بھی کمبخت اتنا زدی ہے ایک چہرہ ہے آج بھی میرا وہ بھی کمبخت اتنا زدی ہے جیسی امید ہے زمانے کو ویسا دکھنا ابھی نہیں سیکھا شکریہ جیسی امید ہے زمانے کو ویسا دکھنا ابھی نہیں سیکھا میں ارز کر دوں کہ میں منوش منتشر ہوں میرے جیسے سیکڑوں ہیں رنجید بھائی کہ میں منوش منتشر ہوں میرے جیسے سیکڑوں ہیں میری شائری پہ چاہو تو اعتراض کرنا ہے زبان میری لیکن دنیا میں سب سے بڑھ کے میں اردو بولتا ہوں اس کا لحاظ کرنا جی میں بلکل پڑھتا ہوں کہ میں منوش منتشر ہوں میرے جیسے سیکڑوں ہیں میری شائری پہ چاہو تو اعتراض کرنا ہے زبان میری لیکن دنیا میں سب سے بڑھ کے میں پیوش بھائی میں اردو بولتا ہوں اس کا لحاظ کرنا ہے یہ غلط بات ہے کہ لوگ یہاں رہتے ہیں یہ غلط بات ہے کہ لوگ یہاں رہتے ہیں اشک جی یہ غلط بات ہے کہ لوگ یہاں رہتے ہیں میری بستی میں تو اب صرف مکاں رہتے ہیں اور ہم دیوانوں کا پتہ پوچھنا تو پوچھنا یوں جو کہیں کہ نہیں رہتے وہ کہاں رہتے ہیں ہفتے میں چار راتیں تو ایسی نکلتی ہیں شرما جی جب یادیں میرے ساتھ چھتوں پر ٹہلتی ہیں تم آج بھی میری نہیں ہو کل بھی نہیں تھی افواہ ہے کہ قسمتیں ایک دن بدلتی ہیں شکریہ اب لگا آپ سن رہے ہیں ہمیں تم آج بھی میری نہیں ہو کل بھی نہیں تھی افواہ ہے کہ قسمتیں ایک دن بدلتی ہیں اور دیکھوں تمہیں تو پڑتی ہے دل میں ذرا سی ٹھنڈ اور پھر مہینوں تک یہ میری آنکھیں جلتی ہیں دیکھوں تمہیں تو پڑتی ہے دل میں ذرا سے ٹھن اور پھر مہینوں تک یہ میری آنکھیں جلتی ہیں آخری شیر ہے غزل کا کہ کب تک تیری یادوں سے میں پرہیز کروں گا کب تک تیری یادوں سے میں پرہیز کروں گا مزرہ اٹھائیں جناب یہ تب ہاری بھی نہیں ہے کب تک تیری یادوں سے میں پرہیز کروں گا یہ آریاں تو روز میرے دل پہ چلتی ہیں ہفتے میں چار راتیں تو ایسی نکلتی ہیں جب یادیں میرے ساتھ چھتوں پہ ٹہلتی ہیں پھٹے پہن کے آکاش پہ چڑھے تھے غلط مصرا پھٹا مفلر پھٹا پھٹا اچھا یہ دراصل یہ میرا والا تھا میں ایک کسان کا بیٹا ہوں میں امیٹھی سے ممبئی آیا تھا فلموں میں گانے لکھنے اور سچمچھ پھٹے جوتے پہن کے آیا تھا کئی کہانیاں ایسی ہیں میری بھی یہی کہانی ہے تو شیر ہوا کہ جوتے پھٹے پہن کے آکاش پہ چڑھے تھے سپنے ہمارے ہر دم اوقات سے بڑے تھے واہ مہم سے نینہ مہسم گزارش کر سکتا ہوں کہ وہ تشیف لائیں اور اپنے خلام سے نوازیں اس جشنی عدب کو جشنی عدب بنانے میں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے آپ اس کے لئے ایک بار ضرورت آلیا بھی آدھیں جشنی عدب کو ڈیڈیکیٹ کرتے ہوئے دو مصریں مسکراتی شام ہے مسکراتی شام ہے تنہا نہیں ہے ہم مسکراتی شام ہے تنہا نہیں ہے ہم بے ساکتہ گزر جائے وہ لمحہ نہیں ہے ہم مسکراتی شام ہے تنہا نہیں ہے ہم بے ساکتہ گزر جائے وہ لمحہ نہیں ہے ہم تو آئیے شام کو آگے لے جاتے ہوئے اور تیزی سے نکلتے وقت پر کچھ مسرے اور وقت جاتا رہا فسل یوں ہی وقت جاتا رہا فسل یوں ہی دم بھی جاتا رہا نکل یوں ہی ایک تلسمی جال ہے کوئی عمر کو جائے جو نگل یوں ہی وقت جاتا رہا فسل یوں ہی دم بھی جاتا رہا نکل یوں ہی ایک تلسمی جال ہے کوئی عمر کو جائے جو نگل یوں ہی وقت کی تلوار پر چل کر آدمی جاتا ہے سنبھل یوں ہی بیتی یادوں کے زرد سہرہ کھلا دلدل میں ایک کمل یوں ہی مصرِ ثانی کی طرح تم جو ملے ہو گئی تازہ ایک گزل یوں ہی مصرِ ثانی کی طرح تم جو ملے ہو گئی تازہ ایک گزل یوں ہی اب آج کل کے مہانگروں میں جیسے زندگی گزرتی ہے اس پہ چند شیئر میری ذہن میں آئے اور شیئر کر رہی ہوں آپ سب سے دونوں لٹرل اور میٹا فوریکل میننگز کے ساتھ بٹ گئے دیوار کے پیچھے ہیں کتنے سنسار دیواریں ہی دیواریں ہیں دیواروں کے پار بٹ گئے دیوار کے پیچھے ہیں کتنے سنسار دیواریں ہی دیواریں ہیں دیواروں کے پار سمٹ گئیں کتنی امیدیں سمٹ گئے ہیں خواب سمٹ گئیں کتنی امیدیں سمٹ گئے ہیں خواب سمٹ گئے جیون کے معنی ہے دیواریں بس آدھار بارش کیا ہوتی ہے یاروں کیا ہوتی ہے دھوپ بارش کیا ہوتی ہے یاروں کیا ہوتی ہے دھوپ ہر موسم دیوار میں گزرا گزری یہیں بہار بٹ گئے دیوار کے پیچھے ہیں کتنے سنسار دیواریں ہی دیواریں ہیں دیواروں کے پار بند دروں پر دستک دے کر لوٹ گیا ہے چاند بند دروں پر دستک دے کر لوٹ گیا ہے چاند اور سہر کا دیواروں سے ہو کیسے دیدار بند دروں پر دستک دے کر لوٹ گیا ہے چاند اور سہر کا دیواروں سے ہو کیسے دیدار دیواروں کے پہرے میں کیا سن پاؤگے بات دیواروں کے پہرے میں کیا سن پاؤگے بات تم تک کیسے پہنچائیں گے ہم اپنے اشار آوازیں دب گئیں دروں میں دفن ہوئے الفاظ دیواروں کے بیچ ہوا ہے اب کے ذکرِ یار بند ریچے دل کے کھولے میں نے تو ہر بار یہ تو آپ لوگوں کے لیے بند ریچے دل کے کھولے میں نے تو ہر بار مجھ سے لیکن ملے آپ ہیں بن کے ایک دیوار دو چار چھوٹی چھوٹی مختلف سی مس رہے ہیں دیوار پر ہی چار مس رہے ہیں دھون کی دیوار ہے اور کھستا گھر دھون کی دیوار ہے اور کھستا گھر اٹھ کھڑی ہے پھر سے صبح بے مہر منتظر ہیں دھوپ کے کیا آپ بھی ہس رہے ہیں ہم سے بادل پوچھ کر دھون کی دیوار ہے اور کھستا گھر اٹھ کھڑی ہے پھر سے صبح بے مہر اور ایک گزارش آپ سے چلتے چلتے کافی سنناٹا ہے ویسے یادوں کے نشے من میں اتنی تو جگہ رکھنا لمحات سجانے کی کوئی تو وجہ رکھنا بہت شکریہ بہت شکریہ man thank you so much آئیے دوستو نینہ میں اپنی شائری سے نواز رہی تھے بس کے بعد جس شائر کو میں زحمت دینا چاہتا ہوں ان کا ایک شیر وہ پوری دنیا میں جس طرح سے مشہور ہوا اور نہ صرف ایک شیر وہ پوری دنیا میں جس طرح سے مشہور ہیں ہم کو جب وہ پاکستان لے کے گئے تھے تب میں نے ان کو دہاں دیکھا کہ وہ کس طرح سے لوگ جو ہے صرف شاد صاحب کے نام سے ان کو جو ہے پوری دنیا جانتی ہے یہ تیرا تاج نہیں ہے ہماری پگڑی ہے یہ سر کے ساتھ ہی اترے گی سر کا حصہ ہے جناب خوشبیر سنگ شاہ دیکھیں ایک مطلع اور دو تین شیر دیکھیں کہ دل سے لپٹی غم کی گرد کو دھویا بھی جا سکتا ہے دل سے لپٹی غم کی گرد کو دھویا بھی جا سکتا ہے دلکش ہو تنہائی تو پھر رویا بھی جا سکتا ہے دل سے لپٹی غم کی گرد کو دھویا بھی جا سکتا ہے دلکش ہو تنہائی تو پھر رویا بھی جا سکتا ہے ان میں اکثر امیدوں کی فصلے اکتی دیکھی ہیں ان میں اکثر امیدوں کی فصلے اکتی دیکھی ہیں خوابوں کو بنجر آنکھوں میں بویا بھی جا سکتا ہے ان میں اکثر امیدوں کی فصلے اکتی دیکھی ہیں خوابوں کو بنجر آنکھوں میں بویا بھی جا سکتا ہے ایک لفظ ہے زوم جس کا مطلب ہے غرور رات کو گر یہ زوم ہے اس کے رحم پہ میری نیندیں ہیں رات کو گر یہ زوم ہے اس کے رحم پہ میری نیندیں ہیں سورج کی کرنوں سے لپٹ کر سویا بھی جا سکتا ہے رات کو گر یہ زوم رات کو گر یہ زوم کہ اس کے رحم پہ میری نیندیں ہیں سورج کی کرنوں سے لپٹ کر سویا بھی جا سکتا ہے اور دوستو وقت نے شہرت سے گمنامی تک لاکر یہ بتا دیا وقت نے شہرت سے گمنامی تک لاکر یہ بتا دیا اس حاصل کو آسانی سے کھویا بھی جا سکتا ہے رات کو گر یہ زوم ہے اس کے رحم پہ میری نیندیں ہیں سورج کی کرنوں سے لپٹ کر سویا بھی جا سکتا ہے اور وقت نے شہرت سے گمنامی تک لاکر یہ دکھا دیا اس حاصل کو آسانی سے کھویا بھی جا سکتا ہے اور ایک مطلع اور دو تین شیر اور سن لیں مدعوہ کہتے ہیں علاج کو ٹریٹمنٹ وقت کے رہتے کوئی مدعوہ کر سکتا تھا وقت کے رہتے کوئی مدعوہ کر سکتا تھا زخم بھی ناسور نہیں تھا بھر سکتا تھا وقت کے رہتے کوئی مدعوہ کر سکتا تھا زخم بھی ناسور نہیں تھا بھر سکتا تھا پھر سے وہی خاموشی ہے اور تنہائی ہے پھر سے وہی خاموشی ہے اور تنہائی ہے دیواروں سے کتنی باتیں کر سکتا تھا پھر سے وہی خاموشی ہے وقت کے رہتے کوئی مدعوہ کر سکتا تھا زخم بھی ناسور نہیں تھا بھر سکتا تھا پھر سے وہی خاموشی ہے اور تنہائی ہے دیواروں سے کتنی باتیں کر سکتا تھا اور سب بہت نازک شاشیر ہے کیوں بجھتی آنکھوں میں خواب بھرے تھے تم نے کیوں بجھتی آنکھوں میں خواب بھرے تھے تم نے مرنے والا آسانی سے مر سکتا تھا پھر سے وہی خاموشی ہے اور تنہائی ہے دیواروں سے کتنی باتیں کر سکتا تھا کیوں بجھتی آنکھوں میں خواب بھرے تھے تم نے مرنے والا آسانی سے مر سکتا تھا اور ایک تازہ غزل کے دو چار شعر دیکھئے مطلب کہ لے گیا تھا تجھ سے کیا اور دے رہا ہوں کیا تجھے لے گیا تھا تجھ سے کیا اور دے رہا ہوں کیا تجھے آئینے کس مو سے دکھلا ہوں میں یہ چہرہ تجھے لے گیا تھا تجھ سے کیا اور دے رہا ہوں کیا تجھے آئینے کس مو سے دکھلا ہوں میں یہ چہرہ تجھے مجھ میں اترا ہے تو لے اب ایک سمندر پار کر مجھ میں اترا ہے تو لے اب ایک سمندر پار کر اپنے خد و خال سے لگتا تھا میں سہرہ تجھے مجھ میں اترا ہے تو لے اب ایک سمندر پار کر اپنے خد و خال سے لگتا تھا میں سہرہ تجھے اور صاحب شیر دیکھیں کہ جانے کتنی زہر کی قسمیں ہیں تجھ میں زندگی جانے کتنی زہر کی قسمیں ہیں تجھ میں زندگی ایک نیا ہی ذائقہ تھا جب کبھی چکھا تجھے جانے کتنی زہر کی قسمیں ہیں تجھ میں زندگی جانے کتنی زہر کی قسمیں ہیں تجھ میں زندگی ایک نیا ہی ذائقہ تھا جب کبھی چکھا تجھے اور تُو بھلا سورج سے کیا آنکھیں ملا پائے گا شاد تُو بھلا سورج سے کیا آنکھیں ملا پائے گا شاد جگنوں کی روشنی نے کر دیا اندھا تجھے بہت شکریہ شاہد صاحب علاز اپنا کراتے پھر رہے ہو جانے کس کس سے محبت کر کے دیکھو نہ محبت کیوں نہیں کرتے جناف فراد احساس ایک بوسے کے بھی نصیب نہ ہو ایک بوسے کے بھی نصیب نہ ہو ہونٹ اتنے بھی غریب نہ ہو ایک بوسے کے بھی نصیب نہ ہو ہونٹ اتنے بھی غریب نہ ہو اور یہ دیکھیں کہ دیکھ کر اس کو یہ لگتا ہے ابھی جان دے دیں دیکھ کر اس کو یہ لگتا ہے ابھی جان دے دیں ویسے ہم کو کوئی جلدی نہیں مر جانے کی دیکھ کر اس کو یہ لگتا ہے ابھی جان دے دیں ویسے ہم کو کوئی جلدی نہیں مر جانے کی اور تیری آگوش میں آ کر بھی جو تنہائی ہے تیری آگوش میں آ کر بھی جو تنہائی ہے یار یہ تو تیری آگوش کی رسوائی ہے تیری آغوش میں آ کر بھی جو رکھتنہائی ہے یار یہ تو تیری آغوش کی رسوائی ہے حسن کو تیرے سجا دیتے ہیں اشار میرے حسن کو تیرے سجا دیتے ہیں اشار میرے یہ غزل گوئی نہیں ہے غزل آرائی ہے حسن کو تیرے سجا دیتے ہیں اشار میرے یہ غزل گوئی نہیں ہے غزل آرائی ہے حضرت اب ہم جس مرحلے پہ پہنچے ہیں جس سٹیج پہ پہنچے ہیں وہاں پر صرف ایک چمتکار ہی ہو سکتا ہے اور اس چمتکار کا نام ہے پروفیسر شکردھر صبح سے شام تک جو ہے اتنے تعریف دیئے گئے کہ اس سے آدھا کچھ بولنا ایک چمتکار جو پوری دنیا میں ہوا ہندے کے نام سے اب بس آپ اور پروفیسر شکردھر ڈاکیومنٹری شروع ہوتی ہے آئیے آئیے دیکھئے یمونہ کی ساملی لہریں ورندہ ون ندھی بن کے کنج لطا گنجوں کو پار کر بڑھتے بڑھتے آ رہی ہیں آگے ایک کے پیچھے دوسری بھاگے راس رچاتی ہوئی بانسوری گنجاتی ہوئی گائیوں سی رمہتی ہوئی بناتے ہوئے روشنی کی دھوپ چھاؤں دیکھئے اچانک آگرہ میں آ کر ٹھٹک گئے لہروں کے پاؤں پاؤں پھر سے بڑھتے ہیں سمحل سمحل کس نے کھلائے یہ سفید کمل کس نے بکھرایا ہے دھارا پر پارا اتنا سارا آئیے 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 سنگیت سوم ساتھ میں آپ بھی سوا جائیں انولوم، اتلوم، پرتلوم، ویلوم آئیے آئیے آگے آئیے آگے آئیے سنگیت سوم ساتھ میں آپ سب آ جائیں انولوم، اتلوم، پرتلوم، ویلوم میں آپ کا گائیڈ ہوں نوم توم سنیے سنگیت سوم سنیے کیا کہتا ہے تاج محل کا روم روم سنیے کیا کہتا ہے تاج محل کا روم روم لہرو کیا کہتا ہے تاج محل کا روم روم لہرو او لہرو تم بھی تو اپنے دامن میں پیار چمٹ کر لائی ہو لہرو سمالو اپنے اندر میرا بھی اکس میں بھی تو وہی ہوں ایک پیر پگا پیار تمہاری دھار کا کگار سنیے سنیے بانسوری کی گونج میں گھلے ہوئے پیار کے سور ستار نے تھامے اور بجنے لگے ہیں دل کے دماؤں میں ناد سن رہے ہیں ناد سن رہے ہیں جو گونج اٹھا ہے آکاش تک یادگارِ الفتِ شاہِ جہاں روزِ ممتاز فردوس آشیاں فنِ تعمیرات کی تکمیل تاج درد و احساسات کی تشکیل تاج ہاں تو سوم جی اور باقی خواتین و حضرات تاج کی کہانی اتنی لمبی ہے سنانا شروع کروں تو ہو جائے گی رات رات کے بعد صبح بھی یہیں ہوگی لیکن داستان ختم نہیں ہوگی پانچ صدیوں پرانی یہ کہانی حضور آگے آجائیے آگے آجائیے نا آج بھی زندہ ہے کہانی آج بھی زندہ ہے زمانہ غور سے سن رہا ہے پر جی نہیں بڑھتا ہے جتنی بار دیکھو لگتا ہے جیسے کچھ نیا ہے خدا معلوم اس کے مرمری جسم میں کیا کیا ہے پر اتنا کہوں گا کہ چترکار کی نظر ہے شاعر کا دل ہے بہاروں کا نقمہ ہے تاج کیا ہے قدرت کی ہتھیلی میں کھلا ہوا ایک پھول ہے ٹیگور کہتے تھے کہ وقت کے رکسار پر ٹھہرا ہوا آنسو ہے حضور برسوں سے ہنسا کے لیے حراست ہے پرسوں یوگی بھی بول گئے کہ تاج محل ہماری وراثت ہے پرسوں یوگی بھی بول گئے کہ تاج محل ہماری وراثت ہے حسن و جمال کا جلوہ ہے اتنا خوبصورت اتنا نازک اتنا مکمل اتنا پاکیزہ ہے حضور کبھی کبھی ڈر لگتا ہے چھونے میں کہیں محلہ نہ ہو جائے شائر نہ بنو گائٹ کی اوقات میں رہو آپ کچھ بھی کہو شائری تو انسانی ہاتھوں نے کی ہے جنابِ آلہ گویا بنانے والوں نے سنگ مرمن ایک حسین خواب ہی لکھ ڈالا تو چلیے نرمان کا کام شروع ہوا سولہ سو باتیس کے سن میں اور سجاوٹ کو آخری چمک دی گئی سولہ سو ترپن میں اس طرح کل جماع بائیس سال لگے اور چوبیس ہزار لوگوں کے اڑتالیس ہزار ہاتھ اسے بنا دے رہے لیکن وہ ہاتھ تو کٹ ڈالے گائٹ تجھے اس کی فکر نہیں ہے حضور اتحاس کے کسی پنہ پر اس کا ذکر نہیں ہے اتحاس کے کسی پنے پر اس کا ذکر نہیں ہے حضور اتحاس کے کسی پنے پر اس کا ذکر نہیں ہے کسی نے تل کا تار بنایا ہوگا جنڈو کا جاڑ بنایا ہوگا جنڈو کا جاڑ بنایا ہوگا